ناظرین اکرام پاکستان کے اندر دہشت گردوں نے ایک دفعہ پھر سر اٹھا لیا ہے اور بڑے پہمانے پر پاکستان کے مختلف علاقوں خاص طور پر پشاور میں مختلف حملوں کی بازگشت ہے اس وقت سربند تھانے پر دہشت گردوں کا حملہ سامنے آیا ہے جس میں ڈی ایس پی سمیت تین اہلکاروں کی شہادت سامنے آ رہی ہے جبکہ کل ادم تنظیم کے تین دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ دو مرکزی کردار جو ہیں وہ فرار ہیں اس وقت صورتحال کیا ہے حساس ادارے اور کاؤنٹر ٹیوریزم ڈپارٹمنٹ نے کل ادم تنظیم کے تین دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے قبضے سے اسلہ اور دھماکہ خیز مواد برامت کر لیا گیا ہے ملزمان نے شہر قائد میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بنا رکھا تھا وفاقی حساس ادارے اور سی ٹی ڈی گارڈن نے مچوکو تھانے کی حدود نورڈن بائی پاس کے مقام پر الواجد کوئٹہ دربار ہوتیل پر کاروائی کرتے ہوئے کال ادم تنظیم کے دہشت گرد اس آر اے کا مبینہ دہشت گرد فیاض علی علی اسغر اور شویب علی کو گرفتار کیا ہے جبکہ انام اباسی اور نور محمد نامی دو مبینہ دہشت گرد فرار ہوئے ہیں ترجمان گارڈن سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد اور غیر قانونی اسلح بمار راؤنڈ برامت کر لیے گئے ہیں جبکہ فرار ہونے والا دہشت گرد انام اباسی سندھ کا چیئرمین اور س اے آر کا اہم عہددار ہے گرفتار مرزمان نے بتایا کہ فرار ہونے والا مبینہ دہشت گرد تمام اسلح اور دھماکہ خیز مواد فراہم کرتا رہا ہے سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار مرزمان اندرونے سندھ میں بم دھماکوں قتل اور اقدام قتل سمیت سنگین نویت کی وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے سی ٹی ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ فرار ہونے والے انام اباسی اور نور محمد کی تلاش میں ٹارگٹیڈ کاروائیاں جاری ہیں ملزمان کی انویسٹیگیشن میں گروہ کی جانب سے بڑی دہشت گردانہ کاروائی کے منصوبے سے متعلق انکشافات سامنے آئے ہیں ملزمان سے ابتدائی تفتیش مکمل کر لی گئی ہے جبکہ حساس ادارے اور سی ٹی ڈی کے تفتیش دہشت گردوں سے مزید چانبین کر رہے ہیں دوسری جانب ناظرین اکرام پشاور کے نواہی علاقے سربند میں تھانے پر دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں ڈی ایس پی بڑ بیر اور ان کے دو گن مین شہید ہوئے ہیں واقع کی ذمہ داری کالادم تحریک طالبان ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے تفصیلات کے مطابق بڑ بیر کے علاقے میں واقع سربند پولیس سٹیشن پر رات گئے دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا ڈیپٹی سپریڈنٹ پولیس سردار حسین اور ان کے دو محافظ ارشاد اور جہانگیر دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں جان کی بازی ہار گئے متعدد سمتوں سے اور متعدد ہتھیاروں کے استعمال کے ساتھ یہ ایک مربوط حملہ تھا جس میں ہینڈ گرنیڈز سنائپر شارٹس اور خودکار بندوقوں کا استعمال کیا گیا پشاور پولیس نے کامیابی کے ساتھ حملے کو ناکام بنایا مقتول پولیس افسر نے فرار ہونے والے دہشت گردوں کا پیچھا کیا اور انہیں گھیرنے کی کوشش کی لیکن فائرنگ کے تبادلے میں وہ اور دیگر دو پولیس اہلکار جان سے ہاتھ دھو بیٹے حملے کے بعد مسلح دہشت گرد اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے خیال لے کہ سربند تھانا قبائلی زلہ خیبر کے علاقے بارہ کے قریب واقع ہے حملے کے بعد پولیس کی اضافی نفری کو علاقے میں بھیج دیا گیا تھا رات بھر سرچ آپریشن کے بعد آج صبح دوبارہ آپریشن شروع کیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ مرزمان کی گرفتاری کے لیے آج صبح سربند اور آس پاس کے علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے تا حال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی مسلح دہشت گرد افغانستان کی سرح سے متصل قبائلی زلہ خیبر سے آئے تھے پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کر دی گئی جس میں اعلیٰ پولیس اور فوجی حکام نے بھی شرکت کی اسی دوران کالادم تحریک طالبان پاکستان نے سربند پولیس سٹیشن پر حملے کی ذمہ داری قبول کی وزارہ وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے سربند تھانے پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مضمت کی ہے ریڈیو پاکستان کے مطابق ایک بیان میں رانہ سناولہ نے واقعہ میں پولیس اہلکاروں کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ناظرین اکرام واضح رہے کہ نومبر میں جنگ بندی ختم کرنے کے بعد سے ٹی ٹی پی نے حملوں میں اضافہ کیا ہے اور عسکریت پسندوں کو ملک بھر میں حملے کرنے کا حکم دیا ہے رمامہ آٹھ جنوری کو پشاور میں تھانہ انقلاب کی حدود میں رکن قومی سملی ناصر خان موسیٰ زئی کے گھر پر نامعلوم شر پسندوں نے دستی بم حملہ کیا ترجمان پولیس افسر نے بتایا کہ ملزمان نے گھر کے ہاتھے میں گیسٹ ہاؤس کو نشانہ بنایا جس سے دیوار کو جزوی نقصان پہنچا اور قریبی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اسے ایک روز قبل سات جنوری کو خیبر پختونکا کے زلے بنو میں عسکریت پسندوں نے پولیس موبائل پر دستی حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار جانبھاک جبکہ دوسرا زخمی ہوا کال ادم ٹی ٹی پی کی جانب سے اٹھائیس نومبر دوہزار بائیس کو سیز فائر کے خاتمے کے بعد بنو میں دہشتگردی کے واقعات سب سے زیادہ ہوئے ہیں گزشتہ برس آٹھ دسمبر کو زلہ بنو میں کنگر پول کے قریب چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کے حملے میں ایک پولیس اہلکار جا بہاک ہوا تھا بعد ازہ آٹھارہ دسمبر کو بنو میں محکمہ انصداد دہشتگردی کے مرکز میں قید دہشتگردوں نے تفتیش کاروں کو یرغمال بنا کر اپنی بحفاظت رہائی کا متعلبہ کیا تھا سال دوہزار بائیس کے دوران خیبر پختونخواہ میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد محکمہ پولیس نے جنوبی اور شمالی وزیرستان لکی مروت اور بنو کے ازلاق و دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثرہ مقامات قرار دیا تھا ریپورٹ کے مطابق دوہزار بائیس میں پولیس کے خلاف ٹارگٹیڈ حملوں میں بھی اضافہ ہوا تیشتگردوں سمیت جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائیوں میں 118 پولیس اہلکار شہید اور 117 زخمی ہوئے